اوحب الوفاء بشت تصورا اوحب الوفیل امین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلائی جائے اور غریبوں کو نہ بلائی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوستوں میں یہ نہیں کہ سارے غریبوں کو بلالیں جو دن سے دوستی بھی نہیں ہے وہ تو اپنے ساتھ مزید تفیلی اور تین تین چار چار اور لے کر آئیں گے نا وہ تفیلی والا تو سنا ہے نا واقعہ آپ نے نئے نئے لوگ ہیں چھوڑا سا سنانے دیں یار ترابی کے بعد لوگ تھگے بھی بہت ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا چھٹکلا سنانے دیں ایک آدمی کی کسی نے دعوت کی تو وہ جا رہا تھا دعوت پہ تو اتنے میں ایک اور اس کا دوست مل گیا اس دوست نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے گا فلاں نے دعوت کی ہے تو میں بھی چلوں گا بھی تم کیوں چلو بلایا مجھے اس نے کہا میں تفیلی بن کے چلا جاؤں گا اچھا بھئی چلے یار تفیلی تفیلی بھی تو ہوتے ہیں نا ایک اور بندہ مل گیا کہاں جا رہے ہو تم دونوں بھئی دعوت پہ یار میں تو اصل ہوں یہ تفیلی تمہیں تھوڑی لے کے جاؤں گا اس نے کہا میں تف تفیلی ہوں تف تفیلی اس نے کہا چلو یار اب کیا کریں تف تفیلی ایک کے تین ہو گئے آگے گئے ہیں ایک اور بندہ ملا اس نے بولا بھئی کہاں جا رہے ہو یار دعوت پہ میں اصل ہوں یہ تفیلی یہ تف تفیلی تم نکلو یہاں سے جاؤ اس نے کہا میں کیوں جاؤں بھئی میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا تم کیسے جاؤں گا اور تم کیا لگتے ہیں انہوں نے کہا مجھے پہلے سے جانتا ہے یار جس نے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے چھو بھئی جانتا ہے تو چلو اب ایک کے چار دیکھ کے نا وہ میزبان اس کی سٹی گم ہو گئی اس نے کہا آپ اس نے کہا میں تو وہ ہوں جن کو آپ نے بلایا تھا یہ کون ہیں وہ یہ تفیلی ہیں میزبان کو غصہ آیا اور یہ کون ہیں یہ تف تفیلی اور یہ اللہ کا پتھا کون ہیں تو چوتھے نے کہا میں نے نہیں کہا تھا مجھے پہلے سے جانتا ہے یہ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ مجھے پہلے سے جانتا ہے چلو بسم اللہ کرو تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوستوں میں مالدار بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے تو ولیمے میں صرف مالداروں کو بلاؤ اپنے دوستوں میں سے اور غریبوں کو نہ بلاؤ تو یہ بترین ولیمہ ہے اور یہ پتہ کیوں کرتے ہیں لوگ تاکہ مالدار آئیں گے تو ان کے ساتھ اگر غریب بھی آگئے تو مالداروں کی نظر میں آپ کی حیثیت گر جائے گی اب تم نے تو یار پکوڑے والوں سے بھی دوستی رکھی ہوئی ہے یار ہمیں تو بھتے ہیں تو تمہارے دوستی گولے گھنڈے والوں سے بھی ہے چلو بس ہم جا رہے ہیں ایسا نہ کوئی یوٹیوب پہ کلیپ بنا کے ڈال دے یہ بیٹھے ہوئے تو اس کے ساتھ یہ تکبر ہے دوستوں میں ہاں کوئی دوستی نہیں ہے تو پھر خام خمے غریبوں کو پکڑنا اس میں وہ تو ایک الگ بات ہے وہ تو پھر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا ایک الگ چیز ہے اس میں صرف غریبوں کے لیے الگ کر دیں یا دولت مندوں کے لیے وہ ٹھیک ہے تو دوستوں یاروں میں صرف دولت مندوں کو بلانا اور غریبوں سے اس وقت مو پھیر لینا یہ غلط ہے موسیقی